الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل لہ ومن يذلل فلا حادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحلہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقیمون السلاح ويؤتون الزکاة ويطيعون اللہ ورسوله اولئك سيرحمهم اللہ وقال تعالی وَإِذَا جَاءَهُمْ عَمْرٌ مِنَ الْعَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْعَمْرِ مِنْهُمْ لَا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُ محترم حضرین کوئی دن اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ ہم مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے لیے ایسی خبریں منظر عام پر نہ آتی ہو جو مسلمانوں کو دکھ میں صدمے میں اور فکر میں مبتلا کرتی ہیں اسلام پر مسلمانوں پر مختلف قسم کے اعتراضات اسلامی احکامات پر روک اور پابندی کی باتیں اور مسلمانوں سے متعلق ایسے سوالات جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کریں ہمارا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بعض عالمی سطح کی طاقتیں اور ملکی سطحوں کے اناثر ان کا تو ایک معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ اپنے مقاسد کے وہ سیاسی ہو سماجی ہو یا ان کے اپنے ذاتی معاملات ہو اپنی بے عملی اور بد عملی پر پردہ ڈالنا ہو انہیں چھپانا ہو تو انہیں ایک آسان نسخہ یہ حاصل ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے کسی ایشو کو زیر بحث لائے جائے میڈیا میں صرف اسی کو اسی کو جو ہے گردش میں لائے جائے تاکہ لوگ اسی میں مشغول ہو جائیں اور ان کی بد عملی بے عملی کو فراموش کر جائیں یہ ساری چیزیں ایک حقیقت کے طور پر ہم جانتے ہیں ہندوستان کی ایک جماعت مسلمان اور مسلمانوں کے دین سے متعلق مسلسل تعاقب میں لگی ہوئی ہے ہم جانتے ہیں ان کی یہ بنیادی پالیسی ہے بلکہ بہت سارے اہل سیاست اہل نظر کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر وہ دو قدم چل نہیں سکتے ہمارے یہاں غیر مسلم سماج میں جو آلہ طبقہ ہے برہمن کا وہ ہزاروں سال سے جو اپنے ہی ہم مذہب لوگوں میں جو نیشلہ طبقہ ہے ان پر جو ظلم زادتیاں ڈھا رہا ہے اور موجودہ حکومت منصورتی کے قوانین کو جو نافذ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتی موجودہ بیداری عالمی آزادی اور حریت کے ناروں اور قائدوں کی روشنی میں وہ ان قوانین کو جو منصورتی کے ہیں کہ برہمن کو کیا مقام حاصل ہوگا اتنی قانونی چھوٹ ہوگی کہ حاکی میں وقت ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا برہمن کو یہ حقوق حاصل ہوں گے کہ اگر اس نے تین ورگوں خطری ویش شدر ان کو قتل بھی کر دیا تو حاکی میں وقت تو ان کو سزا نہیں دے سکتا بڑا مجبور ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ شہر بدر کر سکتا ہے شہر سے نکال سکتا ہے وہ بھی ان کی جائداد وغیرہ ضبط کیے بغیر اور ایسی بہت ساری باتیں جو آج کی محذب دنیا میں بیان بھی کیا جائے تو قابل قبول نہیں ہو سکتی لہٰذا ان چیزوں کو کہے بغیر غیر محسوس طریقے پر عمل میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حالات میں ان اغیار کی طرف سے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اوشی جاتی کے ہے انہوں نے قتل کر دیا کسانوں کے تعلق سے ان کی زمانت ہو گئی بم دھماکے کے اور بہت سارے بڑے بڑے جرموں میں جو مطلوب تھے جن کے تعلق سے مضبوط ثبوت موجود تھے نہ صرف یہ کہ کوٹ سے ان کی زمانتیں ہو گئی بلکہ وہ الیکشن میں ان کو کھڑا کر کے جتا کر سانسد اور پارلمین بنا دیا گیا اس کے بالمقابل اگر کوئی شہریت کے قانون کے خلاف مسلمان نے اقلیتی طبقے کے لوگوں نے کوئی احتجاج کیا تو اس پر ایسی ایسی قانونی دھارائیں اور دفعات لگا دی گئیں کہ وہ آج تک زمانت سے بھی محروم ہیں یہ حقائق ہم جانتے ہیں اور اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حلقے میں ہر روز اسٹیجوں سے تحریروں سے مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع سے شکوہ شکایات کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے متضاد رویے غیر منصفانہ طور طریقے کا تذکرہ کر کے رونا رویا جاتا ہے ہم خود بھی اسے بیان کرتے ہیں دھرم سنست کا معاملہ ہوا مسلمانوں کے قتل عام کی بات جو کر رہے ہیں ان کی زبانتیں ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بابری مسجد رام مندیر کے قضیے میں کیا کچھ ہوا مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کا ایک طبقہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور برملہ اظہار کیا کہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا حقائق کو نظرانداز کیا گیا ثبوتوں کو بالائے تاک رکھا گیا پھر طلاق کے معاملے میں دخلاندازی کی گئی قانون سازی کی گئی اس میں غیروں کی کوشش مسلمانوں اور اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں میں وہ طبقہ جو حلالے کا فتوہ دیتا ہے ان کی کوتاہی بھی شامل حال رہی کہ اس چیز نے غیر مسلموں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دیا وہ مانے یا نہ مانے اس بیان کو چاہے وہ ناغوار محسوس کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ٹی وی چینل پر ذرائع بلاق پر خاص واضح طور پر جب یہ بات کہی جاتی کہ حلالات ایک اٹھا تین طلاق کے واقعے ماننے کے بعد جو مشروع کیا جاتا ہے یا فتوہ دیا جاتا ہے کتنی غلیظ اور ناقابل قبول اور غیر فطری بات ہے ہمارے وہ لوگ ہنفی مسلک کے ماننے والے جو اس کا فتوہ دیتے ہیں اس کو مانتے ہیں یہاں تک کہ اسے حرام کہنے کے باوجود اس کا فتوہ دیتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب بہشتی زور میں دیکھئے کہ اگرچہ حلالہ مرووجہ جو ہے حرام ہے لیکن ایسا کرنے سے عورت پہلے خابند کے لیے جائز ہو جاتی ہے اس کا جب تذکرہ کر کے اعتراض کیا جاتا تو جواب تو ان کے پاس نہیں تھا لیکن کسی سے یہ توفیق میرے علم کے مطابق نہیں ہوئی کہ ٹی وی چینل پر یا کسی جگہ پر یہ کہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا دامن اس گندگی سے صاف ہے وہاں حلالے کی گنجائش نہیں ہے یہ ملون کام ہے حرام کام ہے ممنوع ہے یہ مرووجہ حلالہ جائز ہی نہیں ہے اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے یہ کہتے تو کم سے کم اسلام کا دفعہ تو کرتے اس چیز نے غیروں کو اور زیادہ موقع فراہم کیا کہ وہ اسلام کے انتہائی فطری اور حقیقی قانون فطرت کو چیلنج کریں اس پر اعتراض کریں اور اس کے خلاف قانون سازی کی ایک اٹھا تین طلاق کو ایک ماننا یہ بھی شریعت محمدیہ سے ثابت ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا ہردھرمی اور ہنات کی بنیاد پر آج آپ نے قرآن و حدیث کی دلیلوں کو قبول نہیں کیا قانون بن گیا اب اس کے بعد ایک ریاست میں موضوع چھڑا ہجاب کا کرناٹک میں وہ ہم جانتے ہیں اس پر علماء کرام کافی کچھ گفتگو کر رہے ہیں میں نے خود اس سے پہلے کے پیشتر کے جمعہ میں اسرباد کے تقریباً ایک گھنٹے کے درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ارز کی اور ان کے اعتراضات یا ان سے متعلقہ بعض امور کو کو جواب دینے الزامی اور توضیحی جواب دینے کی کچھ کوشش کی بہت سارے علماء کرام مدلل باتیں کر رہے ہیں لیکن اس پورے تناظر میں میں ایک بات اس آج کے خدبے میں اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سماجی دینی اعتبار سے بیداری لانے اور تربیت کے ماحول کو درست کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے ہمارا یہ شکوا اور شکایت کہ اغیار ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں منصوبے بنا رہے ہیں حکومتیں عدالتیں پولیس محکمیں ریڈر مختلف سیاسی پارٹیاں میڈیا فلان اور فلان اپنے اپنے کردار سے مسلمانوں اور اسلام کو مجروح کرنے نشانہ بنانے اور مختلف قسم کے الزامات سے متہم کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں حکومتیں لگیوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جن کے بجٹ کا غیر اعلانیاں کروڑ ڈالر سالانہ اس کے لئے مختص ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں اور کام کیا جائے ہزاروں ویب سائٹس سیکڑو ٹی وی چینلز بہت سارے رسائل و جرائد بہت سارے تربیت یافتہ افراد ایسے ادارت یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے قرآن پر کس طریقے سے حدیث پر کس طرح اسلامی سماج اور معاشرے کے مختلف قوانین پر اعتراض کیا جائے اور ہم نے مختلف مقامات پر آج یہ کتابوں میں درج ہے دروس میں بیان کرتے ہیں میں خود کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز کو موضوع بحث بناتے ہیں وہ ہے مسلمان خاندان اور اسلام میں عورتوں کے حقوق اور معاملات عورتوں سے متعلق جو کچھ باتیں قرآن و حدیث کی ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ غیر مسلموں نے اسی کو ٹارگٹ کیا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نم چاہ رہا ہے اور موجودہ جو عالمی ماحول بنا ہے جمہوریت آزادی حقوق نسوہ اور انسانی حقوق ان ناروں جو خوبصورت نارے تو ہیں لیکن کاغذ پر ہیں قوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کا چارٹ جو انیس سو ارتالیس میں منظر عام پر آیا اس سے کہتے ہیں کہ صدی دل صدی پہلے انقلاب فرانس اور اس سے پہلے امریکہ میں کچھ حقوق کی بات ضرور ہوئی تھی لیکن منظم اور مرتب شکل میں انیس سو ارتالیس میں سامنے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو چودہ سو سال پہلے آپ حجت الوجہ کا خطبہ دیکھیں علماء نے اس پر کتابیں لکھی خطبے اور تقریر میں خود اس پر کئی مرتبہ تقریریں کر چکا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ حقوق انسانی کے چارٹر سے کہیں زیادہ افضل حقوق انسانی کی زمانت دینے والا معاملہ تھا اور یہاں تو کاغذ پہ سیاہی اور رسنائی کی شکل میں ہے حقیقی دنیا میں لوگوں کو حقوق دیئے نہیں جاتے جمہوریت سیکولیرزم حقوق انسانی کے ناروں کے زیر سایہ آج دنیا میں کسی بھی مقام پر ان ناروں اور کوئی قانون کی حیثیت جہاں حاصل ہے لوگوں کی جان مال عزت و عبرو دین مذہب عقل و دماغ یہ محفوظ نہیں ہے اور ہر سطح پر زندگی کے ہر مرحلے میں معاشیات ہو معاشیات ہو سیاست ہو سماج ہو انسان کا انفرادی کردار اور گھرے لو معاملات ہو کہیں بھی انسان کو امن چین نہیں ہے ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں ذہنی جسمانی نفسیاتی بیماریاں الگ ہیں اور مسائل کا ایک تومار ہے جس میں پوری دنیا پوری آپورا عالم انسانی گھیرا ہوا ہے ان کا حل قرآن و حدیث اور انہیں تعلیمات میں دنیا لگیے کہ اس کو نیچہ دکھایا جائے ان کے اعتراضات اور مخالفتوں کے بیش میں ایک انتہائی افسوسناک حقیقت ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے اور سبھی جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ غیر تو غیر ہمارے درمیان کچھ طبقات ایسے ہیں مردوں خواتین اور بعض تنظیموں کی شکل میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اظہار کرتے ہیں اسلام کے علم بردار جو ہے حدف اتعان بناتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں کچھ لوگ کباز حدیثوں کو کہ اقل میں نہیں آتی سائنس کے خلاف ہے کچھ لوگ اس تناظر میں کہ جدید تہذیب و ترقی کے زمانے میں اسلام کی پابندیاں پرانے احکامات نہیں چل سکتے خاص طور سے نشانہ بناتے ہیں خواتین اور گھریلو معاملات کو یہ الگ بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر وقت میں مکمل ہوتا ہے میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں میں نے اس تناظر میں رکھے صرف نکاتوار کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق ذمہ داریاں حیثیتیں عطا فرمائی ہے دنیا کا کوئی دین اور مذہب اس کی برابری نہیں کر سکتا عورتوں کو جتنا حق دیا جتنی عزت عطا کی ذمہ داریاں دی جو مقام مرتبہ اور سماج اور معاشرے میں اس کو امن شہین کے ساتھ جینے کا جو حق اتا کیا کسی مذہب اور کسی قانون کے ساہے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے اور کسی نے یہ معاملہ یہ عزت اور مقام اور بلندی عطا ہی نہیں کی ہے یہ کوئی محض اندھی عقیدت کی بنیاد پر بے دلیل بات نہیں کہہ رہے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام سے زیادہ ترقی آفتہ اسلام سے زیادہ سائنٹیفک فطرت اور انسان کے نیچر کی اور اس کی ضروریات کا لحاظ کرنے والا دنیا میں کوئی مذہب روح زمین پر ہے ہی نہیں یہ بلکل واضح بات اور یہ بات دلائل سے تجربات سے ثابت شدہ ہے لیکن ان ساری باتوں کے پس منظر میں وہ کم ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کے ساتھ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کا ہونا جو اعتراضات کرتے ہیں اب وہ اس میں کچھ بات نہیں ہے شیعہ صوفی دروز قرامتہ اور ایسے کئی نام جو آپ اور ہم یہاں نہیں سنتے لیکن ان کے خیالات ان کے اصول ذابطے ہمارے اردگرد کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں منکرین حدیث متضلہ کا نام آپ نہیں سنتے یہ قرآن حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینا ان کے دین کے اصولوں میں شامل ہے ہم متضلہ کو نہیں جانتے کہ اس نام سے ہمارے گرد میں پائے جاتے ہیں لیکن منکرین حدیث تحریکیت جماعت اسلامی اخوان المسلمین ان کے یہاں آپ ان کے اصولوں کا لحاظ پائیں گے خارجیوں کو کا نام نہیں ہے آج لیکن جدید دور کی خارجیت نے پوری دنیا پر اپنا سایہ پھیل آیا ہوا ہے شبھات کے فتنے میں ہم لوگوں کے سلسلے میں خارجیت کی بحث چل رہی ہے ہاں کئی ہفتے کئی دروس ہو چکے ہیں اور ابھی کافی کچھ باقی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ ان کی نماز روزے قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں تم اپنی نماز روزے اور قرآن کی تلاوت کم تر سمجھو گے میں اکثر ابھی بہت مقامات پر میں نے کہا یہاں بھی دہراؤں یہ بات ہمارے نوجوانوں کے لئے ایک تصور کیجئے کہ کسی انسان کو یا کسی جماعت کو گروپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم نہیں کرتے ویسی بہت نمازیں پڑتے ہیں اتنی اور ویسی نمازیں ہم نہیں پڑتے بظاہر ان کے روزے کے مقابلے میں ہمارے روزے کم تر ہیں ایسے کسی شخص یا گروہ کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے آج کے نوجوانوں کا تاثر کیا ہوگا فوراں لائک کریں گے آج کل وہ چلتا ہے نا چینل پہ لائک کریں گے فالور بن جائیں گے تعریف کریں گے علماء کرام اہل علم اہل دانش ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جائیں گے مر جائیں گے وہ مانیں گے نہیں ارے وہ بہت اچھے ہیں اس کو فٹ کیجئے ان لوگوں پر جو ٹیوی چینل یوٹیوب چینل اور مختلف میڈیا ای ذریعوں سے آج ہمارے گھروں میں اور جیبوں میں موجود موبائل کے ذریعے سے مرد اور خواتین تک پہنچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر اعتراضات کرتے ہیں ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے قرآن حدیث کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے جہال اور اس سے متعلقہ امور پر اعتراض کرتا ہے اس کی غلط تشریح کرتا ہے اس پر ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے جو شیلی باتیں کرتا ہے متاثر ہو جاتا ہے فلاں ڈاکٹر فلاں انجینئر فلاں بہت بڑے علامہ اور دانشور فلاں مفقر انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے یہ فلاں خوبی کا مظاہرہ کیا بہت زبردست ہیں ان کو اتنے لوگ اتنے لاکھ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وحدت الوجود کا مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ بیان کر رہا ہے ہمارا نوجوان اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے ایک بے ترتیبی ہے یہ صورتحال کیا بتاتی ہے ہمارے گھروں میں سلمان رجدی تسلیمہ نصرین کا پیدا ہونا یہ پورے پورے عالم اسلام کے لئے سوال تھا یہ تو دو مشہور کر دیئے گئے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کی وجہ سے ان کو نام میں مشہور کر دیا گیا ورنہ حقیقت میں ہمارے اپنے سماج میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان گھر میں ہیں مسلمان نام ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں بہت سارے مقامات پر خود اسلام اور اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ فرقہ فرض تنظیمیں ان کے سوامی یہود و نصارہ ان کا تینک ٹینک میڈیا جو مسلمانوں کے خلاف موضوعات کی تلاش میں رہتی ہے حکمیرہ طبقے سے اشارہ ملتا ہے تو ہم کو الیکشن کا بھی فائدہ ملے گا ہندو توا کو جو ہے نافذ کرنا ہے اس میں بھی فائدہ ملے گا مسلمانوں کے قوانین پر حرف ڈال کر اسلامی کیا ہے ہندوستان کے آئین اور قانون کو بدلنا ہے اس میں بھی مدد ملے گی تو میڈیا والے اسی پر پورا پوری طاقت صرف کر دیتے ہیں کیا یہ زبمدار ہے ہمارے گھروں میں جو کمیہ ہے خامیہ ہے میں ایسا مانتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا جانتا ہوں ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہمارے لئے باہر کے لوگوں کو خارجی فقہ خطرے سے زیادہ مسلمانوں کے لئے داخلی خطرہ ہے ہم اگر اندر سے کمزور ہیں اگر ایک حکومت ایک طاقت خود کمزور ہو ہمارا قلعہ مضبوط نہ ہو تو دشمن طاقت تو آسانی سے حملہ آور ہو کے ہماری ایٹ سیٹ بجا دے گی نا اس لئے کہ ہمارا حفاظتی اور دفاعی نظام ہی مضبوط نہیں ہے ہم خود اپنے اصولوں میں پکے نہیں ہیں تو مسلمانوں کے لئے اندر کا خطرہ زیادہ بڑا ہے باہر والا خطرہ کون سا زمانہ ہے جب اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت نہیں ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت طیبہ ہمارے سامنے ہیں ہر معاملے میں ہم کو اسی کی طرف رجوبی کرنا چاہیے وہیں سے سبق لینا چاہیے آپ دیکھئے مکی دور میں کیسے کیسے مسائب تکالیف پریشانی آئی ایسا معاملہ نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا اسلام کا کہ آپ نے قبول کیا اعلان کیا دعوت دیا اور لوگوں نے ہس کر اچھے سے خوشی سے قبول کر لیا اور آپ کو پھول پیش کر دیا استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ بہتر کامل مکمل شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی وہ معاشرہ بھی جی نے صادق و عمین کہتا تھا ہم اور آپ جانتے ہیں مانتے ہیں کیا کچھ نہیں کیا ان کے خلاف کس بنیاد پر اسی دعوت دین کی بنیاد پر توہید کے کلمے کی بنیاد پر قتل کی کوشش کی ذہنی جسمانی نفسیاتی ہر قسم کی تکلیف دی آپ کے گرد پیش کے لوگوں کو بائیکارٹ کیا آپ کا بائیکارٹ کیا تین سال تک پوری حیات طیبہ میں سیرت میں اٹھارہ مرتبہ آپ کے خلاف قتل کی کوششیں ہوئی یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی اور انتہائی شدید ہوئی اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں جانتے آج ہمارے ہاں قوانین بنانے کے لیے اور بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں ابھی حجاب پر جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں قانونان لڑ سکتے ہیں لڑ رہے ہیں ہمارے مسلمان وہاں تو ایسا تھا کہ سمیہ نے ان کے خاندان نے رضی اللہ عنہم اسلام قبول کیا تو سرحام جو ہے ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے باندھ کر کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ اپنا دین چھوڑ دو محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیا چاہتے یہی ہیں دنیا کی طاقتیں لیکن جدید دور میں پیکیجنگ والا سلسلہ چلتا ہے نا اندر کتنی بھی گھٹیا چیز ہو پیکنگ بہت خوبصورت اور جازیبے نظر ہوتی ہے ایسے ہی حقوق انسانی سیکولیرزم ڈیموکریٹک یعنی جمہوریت اور ایسے خوبصورت بہت سارے نعرے لگا جاتے ہیں لیکن ان کے پسے پردہ لوگوں کے حقوق غصب کرنا لوگوں کو محروم کرنا طاقتور کا مزید طاقتور بنانا دولت کا مزید سمیٹنا ملٹی نیشنل کمپنیوں اور اقتصادی قوتوں کو مزید فائدہ پہنچانا اور غریب کو غریب تر کرنا اپنے تجارتی مفادات کے لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ کرونا کی وبا جو آئی ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات اس تناظر میں جو بہت سارے لوگ بعض تحقیقات پیش کر رہے ہیں اس میں سازش کی خوبو تو موجود ہے ہی یہ صاف نظر آتا ہے کہ لوگ ویکسین بیشنے کے لیے لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں لوگوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ کی مسیحت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی اپنی کوشش اور منصوبہ بندی بات طویل ہو گئی پلٹ کر آتا ہوں حقیقی بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت پر جو اعتراضات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج ہو رہا ہے آگے بھی ہوگا ابھی ہجاب کا مسئلہ چھلا ہے طلاق کا معاملہ ختم ہوا ہے بابری مسجد کا قضیہ اسے منظر میں چلا گیا لیکن ابھی ہجاب کے بعد اور مسائل آئیں گے یہ کرناٹک میں ہے اور آنا ہے یہ تیہ ہے آنا ہی ہے کسی نہ کسی معاملے کو موضوع بنایا جائے گا ایسے میں مسلمانوں کو واقعی سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ پرگرامنگ کرنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں کتنی ستحیت ہے دین سے تعلیم سے کتنی دوری ہے کوئی پرگرامنگ نہیں کوئی منصوبہ بندی گہرائی قرآن و حدیث کے علم کی بات ہی نہیں ہے ایک واقعہ ہوا کرناٹک میں مخالفت کے درمیان میں ہماری ایک بچی مسکان بی بی کا واقعہ سوشل میڈیا پر اخبارات میں خوب چل رہا ہے چلا اس نے ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر کا برقے میں گئی ٹھیک ہے ہم اس کو وقتی مسلحت کے اعتبار سے مان لے کے درست ٹھیک ٹھاک اچھی بات ہے حسلہ ضائعی کی بات ہے لیکن اس کا رد عمل پوری قوم کی طرف سے کیسا ہو رہا ہے ایک بیمار معاشرے کی طرح ہمارے یہاں قائدین اثر انداز ہونے والا کوئی معاملہ اور کوئی جواب نہیں ہے ایک لڑکی نے ایک بچی نے وقتی طور پر ایک جواب دے دیا تو اس کی کیسی حسلہ افضائی اور موضوع بنایا گیا باہ کرنا مان جان دے دیا اب ہم مطمئن ہو گئے ایک لڑکی نے ایسا کر دیا سب لوگ منتظر ہیں کہ دوسرے لوگ کریں گے سب لوگ شکایت کرتے ہیں تو دوسروں سے ہمارے قائدین ایسے ہیں قائدین کہتے ہیں ہمارے عوام ایسے ہیں جاہل ہیں مانتے نہیں ہیں جذباتی ہیں وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں ہم ان کی شکایت کرتے ہیں میں ایسا کہتا ہوں کہ دونوں میں کمزوری ہے پورے سماج میں کمزوری ہے اور یہ جو اتنا زیادہ موضوع بنایا گیا یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس اناثر نہیں ہے ایک لڑکی نے ایک نعرہ لگا دیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو گئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا اس سے کوئی حل ملا کوئی نتیجہ برامد ہوا وقتی طور سے ایک جواب ہو گیا میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کا جو مقام مرتبہ ہے اور پھر اس پر رد عمل کے ہی نام دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اور ان کے نام سے یہ کر دیا جائے ایسا کر دیا جائے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی کارنامہ اس سے بڑا نہیں ہے کیا یا آپ نہیں کر سکتے کچھ میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے اس قسم کے معاملات میں سنجیدہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور یہ منصوبہ بندی مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ہونے والے کام وہ ہوں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ایسے ایسے فتنیں آئیں گے ایسے مسائب مسکلات آئیں گی تو فتنوں کا حل نہیں بتایا کیا یقیناً بتایا فتنوں کا حل ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم مانے تب نا ایک عربی شاعر نے عربی شیر میں کہا یہ مسلمانوں کی حالت بتاتے ہوئے کل عیر فی البائدائے یقضلوہ الزمہ یقضلوہ الزمہ اوٹوں کا مسلمانوں کی بھیل ایسی ہو گئی ہے جیسے آج اوٹوں کا وہ قافلہ جو سہرہ میں پیاس کے مارے مر رہا ہے بھٹک رہا ہے پانی نہیں ہے اور پیاس کے مارے اس کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ حقیقت میں پانی اس کی پیٹ پر لدہ ہوا ہے پیٹ پر پانی لدہ ہوا ہے لیکن وہ پیاس سے مر رہا ہے قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جو زندگی کے بڑی سے بڑی مشکلات ہر فتنے کا حل موجود ہے ہر مشکل کو آسان کرنے کا نسخہ موجود ہے ہماری کامیابی کے نسخے موجود ہیں لیکن ہم قرآن و حدیث سے اس نسخے کو لینے کے لیے اس پانی سے اپنی پیاس بجانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پیاس سے مر رہے ہیں اور پانی کے ڈونڈنے میں نہ جانے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں سیاسی طاقت پیدا کی جائے اقتصادیات حاصل کی جائے یہ تحریکیت میں یہی دو چیزیں مان اغنہ انی مالیہ حلق انی سلطانیہ قیامت میں انسان کہے گا نا جب عذاب دیکھے گا کہ میرے مال نے مجھ کو کام نہیں کیا میری سلطان میرا دب دبا جو دنیا میں تھا وہ ختم ہو گیا تو اہل علم نے کہا کہ دنیا داری میں یہی دو چیزیں مال اور اقتدار یہ دو چیزیں لوگوں کے نزدیک اہم ہوتی ہے اور مسلمان بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں مال کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اقتدار اور طاقت و قوت کی بنیاد پر اور تحریکیت جو ہمارے مسلمانوں میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اخوانی ہو فلا ہو ڈیمہ ہو جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلام کی سیاسی تعبیر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر شدت پسند بنا کر نوجوانوں کو ایسا بنا دیا کہ جہاد اور اس سے متعلقہ امور کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا سبب بن گئے کاش کے موقع ہوتا اب اس پر کچھ تفصیلی روشری ڈال پاتا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے ہیں برگشتہ ہو رہے ہیں اسلام کی غلط تشریحات کی ملیات پر بڑا مسئلہ ہے کہیں قبر پرستی اور مختلف شکلوں میں شرک ہے کہیں صوفیت نے اپنے پیر پسار کر مرد اور خواتین کو بیعت کے جال میں پھسا کر قرآن حدیث سے دور لے جا کر غیر اسلام کے نام پر غیر اسلامی افکار کا خوگر بنا دیا اچھے اچھے بھڑے عوام تو عوام خواز بھی اب میرے سامنے ایک تحریر آئی ڈاکٹر اسرار صاحب سنا بہت سارے لوگ متاثروں کی قرآنی تشریح سے ابن تیمیہ ابن عربی کا موازنہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ابن عربی کا وحدت الوجود کی وہ تائید کرتے ہیں وحدت الوجود یعنی پوری کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے اب میں کئی مرتبہ یہ ذکر کرتا ہوں آج جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے موجود ہیں شاید کوئی سلسلہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں ہے اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ممبر رسول سے پھر دور آ رہا ہوں کئی مرتبہ کے بعد کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے کفر ہے اور یہ میں نہیں کہتا کیا ہے ابن عربی کی کتابوں فسوس الحکم اور فتوحات مکیہ کے بارے میں علامہ زہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کتاب میں شرک اور کفر نہیں ہیں تو پھر دنیا میں شرک اور کفر ہے ہی نہیں اور ہمارے ہاں اس ابن عربی کو صوفیاء اور دوسرے لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں اس کے عقیدے کی ترویج کرتے ہیں حاجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ علماء دیوبند اکابر علماء دیوبند کے بھی پیر صاحب اکابر علماء بریلی کے بھی پیر صاحب اور وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں یہ میں بیان کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں تک میری یہ آواز اور بات جب پہنچے گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے برا بھلا کہیں گے گالیاں دیں گے میں جانتا ہوں اس کے باوجود اپنی یہ ذمہ داری مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں شرک اور کفر کی ان باتوں کو بے نقاب کیا جائے ہم غیر مسلموں سے شکوہ شکایت کریں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کو اپنے مسلمانوں کے داخلی امور کو ان گندگیوں سے پاک ساف کیا جائے جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور رحمت روٹتی ہے لا تجحل معللہ الہن آخرہ فتق وزا مخضول مضموم مخضولہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود نہ بناو ورنہ کیا ہوگا نتیجے میں تو مضموم اور مخضول ہو جاؤ گے قابلے مضمت بن جاؤ گے اور مخضول بے سہارہ اللہ کی مدد نہیں ملے گی صرف یہ ایک مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بنیاد اور جل کی احسیت رکھتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر شرک ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی ہمارے یہاں رسول کی مخالفت ہوگی تو قرآن میں ہے فَلْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردنا کا عذاب پکڑ لے فتنے سے مراد ایک تشریح کے مطابق تفسیر کے مطابق دنیا کے عذاب ہیں مسلمانوں کو رسول کی مخالفت کے عذاب نے گھیر رکھا ہے میں ایسا مانتا ہوں ممبر رسول سے پوری ذمہ داری اور دردمندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بیماری کا علاج مسئیبتوں کو دفعہ اگر ہمیں کرنا ہے تو یہ ان سے شکوا شکایت کریں حکومت سے شکوا شکایت کریں ارے فرقہ پرست ہیں ان کے اپنے حکومت کے ان کے مقاسد ہیں وہ اپنے دھرم اور مذہب پر چل رہے ہیں وہ تو کریں گے آپ کو جو کرنا ہے ہم کو جو کرنا ہے کر رہے ہیں کیا اب مسلمانوں میں جو فرقے ہیں فرقہ بندی کے نام پر مسئلہ کے نام پر رسول کی سنتوں کو روند رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو مسئلہ زیر بحث آیا طلاق اور حلالے والا اس میں ہی قرآن و حدیث کی تعلیم کو قبول کرنے اور بیان کرنے کے لئے ہمارے ہاتھ جورت نہیں ہے بڑے بڑے علماء ٹی وی چینل پہ آئے لیکن نہیں کہا کہ قرآن حدیث یہ کہتی ہے یعنی دین کو بچانا اس سے زیادہ اہم مسئلہ کو بچانا ہے یہ میں نے کوئی پہلی مرتبہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کئی جگہ میں نے کہا اور یہ کہنا اس لئے ہے دورہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے غور کریں ہمارے اکابر ہمارے علماء ہمارے بڑے چھوٹے بھی کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں شرک پایا جاتا ہے ہمارے ہاں بدعات ہیں خرافات ہیں رسول کی مخالفت ہے اور سب سے بڑھ کر اس پر محنت بھی نہیں ہے توجہ بھی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں فضائل کی بات کرتے ہیں بیس سال چالیس سال پہتیس سال دین کی خدمت میں لگا دیا لیکن اللہ کے انبیاء اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جس تعلیم پر پوری توجہ اور زور دیتے تھے از ابتداتہ انتہا سب سے پہلے توہید کی دعوت اور شرک سے ممانعت عقائد کی اصلہ منحج کی اصلہ انبیاء کے تربیت کا طریقہ یہی تھا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے توہید سے دعوت کا آغاز نہ کیا ہو قرآن کی دلیلیں ہیں تو وقت نہیں ہے کہ میں اسے پیش کروں قرآن و حدیث پہ بہت موجود ہے آپ بار بار سنتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ دین اور دعوت کا کام کرتے ہیں نبی کے طریقے پہ نہیں کرتے ہیں اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو برا نہ لگے اب میں نے وحدت الوجود کا ابن عربی کا امداد اللہ مہاجر مکی کا نام لیا تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے لوگ ناراض ہوں گے اب کوئی کہ اس طرح بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے لہٰذا ایسی بات بیان نہ کی جائے جس سے لوگ ناراض ہوں جب آپ یہ سوچیں گے تو اصلاح کیسے کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا سوچتے تو کیا دین حق کو پیش کر پاتے دین ہم تک خالص اور صاف ستری شکل میں پہنچتا ہمارے صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کوئی دور ایسا نہیں ملے گا کہ اسلام کی مخالفت نہ کی گئی ہو اور علماء اسلام نے ان کا رد نہ کیا ہو یہ رد کرنا بھی دین کے خدمت ہے دین کی حفاظت اور دفع کرنا یہ عمر بالمعروف نین المنکر اور دعوت اللہ الخیر میں شامل ہے علماء نے اس کو دلائل سے بیان کیا ہے تو ہم میں ارز کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے سماج اور معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے کس طریقے پہ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اس میں سب سے زیادہ بنیادی حیثیت عقائد کو منحج کو حاصل ہو جس کو دور سے چھوٹے ہیں ہمارے یہاں اکثریت مسلمانوں میں اہناف کی ہے اب وہ دیوبندی ہو یا بریلوی آپ کو میں ایک بات ممبر سے بیان کر رہا ہوں علمی انداز کی لیکن ایک حقیقت کہ آپ اگر ان سے بات کریں گے کہ آپ کے عقیدے کے سلسلے میں کون سی کتابوں کا آپ مراجہ کرتے ہیں یا عقائد کے کچھ باب اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات عرش پر مستوی ہونا مثال کے طور پر ایک سوال آپ کریں دیوبندی بریلوی حضرات سے اللہ کہاں ہے اب تھوڑا اے لیدیس علماء بہت کچھ بیان کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو آپ احتیاط برتے ہیں لیکن آپ کو اہناف میں نائنٹی فائی پرسنٹ بلکہ اس میں بھی بڑھائیے گھٹانا نہیں ہیں یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے اس کا کیا مطلب تو وہ اس کی تشریف میں یہی کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ اللہ موجود ہے کیا یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے یہ کفریہ بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا امام بہنیفہ سے بھی منقول ہے کہ جو ایسا کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے یہ ہر جگہ ہے اس طرح کی باتیں کہے وہ کافر ہوگا قرآن کا انکار کر رہا ہے پورا جواب یا صحیح جواب کیا ہے پہلے وہ بتا دوں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اس کی ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں علامہ ابن قیم علامہ ابن عبیلی زہنفی ان لوگوں نے بیان کیا کہ کم سے کم ہزار دلیلیں ہیں جس میں سے دو چار کا بھی یہ نہ ماننے والے جواب نہیں دے پائیں گے تو پوری کا قیادے پائیں گے تو اللہ عرش پر اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور علم قدرت احاتے کے ساتھ ہر جگہ ہے میں نے ایسی بات مالے گاؤں کے ایک جمعہ کے خطبے میں بیان کی ایک دیوبندی ہمارے دوست تھے اور بڑے دین کے مطلب شوقین اور مطلب جذبہ رکھنے والے تو وہ چار پانچ مرتبہ میرے پاس آئے ان کی سمجھی میں نہیں آتی تھی بات میں نے دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی مطمئن ہوتے تھے جاتے تھے پتہ نہیں کہ وہ پڑھتے تھے یا کسی سے ملتے تھے پھیر آتے تھے اور وہی سوالات دور آتے تھے میں نے ان سے ایک سوال کیا وہ کہتے تھے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے ہر جگہ قرآن کہہ رہا ہے نا اللہ ہر جگہ ہے سب کے ساتھ ہے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ مثال کے طور پر ایک دلیل دیں گے ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کہاں ہاں میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے ہر ایک جگہ ہے اب اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اس کو پلٹ کر آپ سوچئے کہ کیا جو صبر کرنے والے نہیں ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ہے سوچنے لگے مرکہ آپ کا جو عقیدہ ہے آپ جو بیان کرنا چاہتے ہیں مجھے اس کے حساب سے تو صبر کرنے والا ہو یا صبر نہ کرنے والا ہو دونوں کے ساتھ ہے اللہ اور اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو پھر قرآن میں یہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی انہوں نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب جس طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس طرح صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہے جیسے دوسروں کے ساتھ نہیں ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تائید ہے اس کی رحمت ہے اس کی نگرانی اور حفاظت ہے اور جو صبر نہیں کرتے علم تو احاطہ اور علم تو ان کو بھی گھیرے ہوئے اللہ کا لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے وہ اگزادہ ہو رہا ہے اور میں نے ایک مثال دی کہ یہاں ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے عوام تو عوام ان کے علماء بھی عقیدے کے بارے میں جو اسلام کی دین کی بنیاد ہے احکامات سے زیادہ اہمیت لگتا ہے اگر ایک انسان پوری زندگی کبھی تحجد نہ چھوڑے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں سب پر عمل کرے ذکر و عذکار تلاوت قرآن صدقہ و خیرات ساری نیکیہ کرے لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے شرک اکبر کفر اکبر نفاق اکبر اگر اس کے عقیدے عمل میں ہے تو جتنے فضائل پر وہ عمل کر رہا ہے جتنی نیکیہ کر رہا ہے سب بیکار یہ ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں رنگٹے کھلے کر دینے والی ہے جتنے ہمارے وہ افراد اور احباب اور بھائی ہیں جو اپنی پوری طاقت اس بات میں لگائے کہ فضائل کو دیکھو مسائل کو مت دیکھو فضائل پر عمل کرو وہ قور کریں کہ آپ کے یہاں فضائل میں عمل بتاتے ہوئے اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے سارے اہل سنت والجماعت بشمول امام ابو حنیفہ امام خاضی ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ اس کو حرام کہتے ہیں بعض حالات میں شرک ہوتا ہی ہے وسیلہ لگا کے دعا مانگنا اب آپ نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول کو خطاب کر کے کہا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل برباد برباد ہو جائیں گے ضرور بہ ضرور برباد ہوگی قرآن کے الفاظ کا آپ غور کیجئے اللہ کے رسول سے اچھا عمل آپ اور ہم کر پائیں گے کیا کوئی کر پائے گا آپ کے جیسا کر پائے گا آپ نے بھی شرک کیا تو سارے عمل برباد تو اب آپ کتنے بھی فضائل پر عمل کریں اگر آپ کو توحید اور شرک معلوم نہیں ہے آپ کے عقیدے میں شرک ہے تو سب بیکار کتنی بڑی بات ہے اور اتنی بڑی بات کو ہمارے ہاں توجہ نہیں دی جاتی عقیدہ پڑھایا نہیں جاتا پڑھا نہیں جاتا احناف کی ایک بہت بڑی تعداد کو دیبندی ہو یا بریلی یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ عقیدے میں وہ امام وحنیف رحم اللہ کے عقیدے پر نہیں ہیں لکھ لیجئے جا کے پوچھ لیجئے کتابوں کی طرف مراجعت کر لیجئے یہاں ہندوستان پاکستان کے حنفی علماء دیوبند کے جو بنیاد ہیں وہ کہتے ہیں صاف صاف کہ کلامن یعنی عقیدے میں ہم اشاری ماتوریدی ہیں اشاریت اور ماتوریدیت کو ہم نے اختیار کیا ہے امام وحنیفہ امام شافع امام مالک امام احمد جو تقریباً عقاعد کے معاملے میں سب متفق ہیں صرف امام وحنیفہ سے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے سلسلے میں ایک دو جو قول ہے اس میں ایک دو باتوں میں اختلاف ہے باقی عقیدے میں اختلاف نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ایناف ان ایمہ کرام صحابہ تابعین تبع تابعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر نہیں ہیں خور کریں یہاں کتنی بڑی کمزوری موجود ہے تو ہمارے یہاں میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا وہ کافی زیادہ ہو گیا میں یہ ارز کرنا میرا اصل جو میں کچھ چیزیں تربیت کی پیش کرنا چاہتا تھا وہ بحث میں ابھی شروع بھی نہیں ہو پائی لیکن جو باتیں میں نے ارز کی وہ غیر ضروری بھی نہیں ہیں انشاءاللہ اگر آئندہ کوئی جمعہ میں آنا ہوا تو اگلا حصہ ہاں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کو صحیح تربیت دینے کے لیے کن امور کا لحاظ کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے اور اس میں عورتوں کا کیا کردار ہے میں نے یہ جو ساری باتیں بیان کی اس میں ایک پہلو کئی اعتبار سے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ معاملات ہیں یہ چیزیں ہیں تو اب جب ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ تربیت کی جائے صحیح انداز میں ایک تو میں نے عقیدے اور منحج کی بات کی کہ ہمارے ہیں اچھے اچھے لوگ بلکہ آپ تو بہت سے اہل عدیث بھی نہیں جانتے منحج نہیں جانتے بات کرتے ہیں جانتے نہیں ہیں آپ کو روز مرہ کے معاملات میں جماعتی امور میں اور دوسرے امور میں میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں اصلاح کی بات کر رہا ہوں امبر رسول سے کہ ہمارے یہاں بھی کمزوریاں علم کی منحجیت کی بہت شدید پائے جاتی ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے عربوں میں جو طریقہ ہے نا ہمارے یہاں علماء سے تعلق آپ مساجد میں جگہ جگہ درسگاہیں قائم کریں کسی بھی عمروں کے ہو نوجوان ہو ادھیڑ ہو بوڑے ہو ہزار دو ہزار پانچ سو دیتے ہیں نا تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ علماء کو دیجئے اور ان سے دین سیکھئے یہ احتمام صحابہ اکرام کیا کرتے تھے پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں علماء سے سیکھنے کی بات کر رہا ہوں اور اس کی شدید ضرورت ہے آپ سعودی عرب جس کا لوگ بہت نشانہ بناتے ہیں یہ خود بھی چونکہ یہ نشانہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے اس سے خطرہ ہے دشمنوں کو وہاں کی مسجدوں میں اس کا احتمام ہے اور جو نوجوان طبقات علماء سے علم سے صحیح عقیدے اور منحج سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو ان کے اندر یہ نہیں سنائی دے گا کہ وہ فلان اللہ کے رسول کے صحابہ پر اعتراض کرنے والے انجینئر سے مولوی سے ندوی سے فلان سے متاثر ہو گئے وہ منکر حدیث ہو گئے وہ قادیانی ہو گئے وہ بہگ گئے آپ ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سنیں گے جو علماء سے منحج سے جڑے ہوئے ہیں مسجد سے جڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے یہ بہت عام بات ہے کوئی کسی سے بھی متاثر ہو جاتا ہے پوری دنیا کے عالم اسلام کے اسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اغیار نے بہت کچھ کیا اور ہمارے درمیان سے تحریکیت کا ہر جگہ سے طلبہ میں نوجوانوں میں نجانے کیا نوجوانوں کو یہ گھٹی میں پلا دیا یہ جو کرناٹک کا معاملہ ہے اس کی طے میں ابھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ وہاں کی ایک تنظیم کے لوگوں سے ایک جڑی وہ لڑکیاں جن سے اعتراض پیدا ہوا چند ہفتوں پہلے تک وہ پردہ نہیں کرتی تھی ابھی کی منظر عام پر آیا معاملہ بڑھایا گیا یہ دوسروں کا ایجنڈہ ہے اور جماعت اسلامی اخوان المسلمین یہاں اور عالمی سطح پر اس نے پورے دنیا کے مسلمان نوجوانوں اور طلبہ کو سیاست کا تابع بنا دیا اسلام کی سیاسی تابع کی حکومت اور حاکمیت کو جو ہے اسلام کا مرکزی نقطہ بنا دیا جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا دین نہیں ہے میں نے ڈائرڈ ڈائرڈ کہا وقت نہ ہونے کی وجہ سے براہ راست اس کا نتیجہ کیا ہے اس تناظر میں میں ایک بات بڑی تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا جو انشاءاللہ آئندہ صرف ابھی سوقت اشارہ کروں ایک آیت میں نے مرد اور عورتوں کے کردار سے مطالق سورہ توبہ کی خطبہ مسلونہ کے بعد پڑھی اور اس کے بعد سورہ نیسا کی آیت نمبر تیریسی ہے ایک خاص تناظر میں میں اس تناظر میں استدلال کر رہا ہوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ماحول کے غلط اور منفی اثرات نے مسلمانوں میں بھی ایک عام مزاج بنا دیا کہ جسے دیکھئے وہ بغیر سوچے سمجھے ہر معاملے میں تانگ آلاتا ہے دخل اندازی کرتا ہے اور اپنے تفسریں بیان کرتا ہے علماء پر حکام پر ذمہ داروں پر تنقید کرنا یہ مزاج کہاں سے آیا اگر عقید اور دین کی بنیاد پر دیکھیں تو پرانے زمانے کی جو خارجیت ہے حکومت علماء عمرہ کی مخالفت کرنا سرعام یہ گناہ کیا کافر ہو گیا اب ان کی مخالفت کرنا اسلام ہے ان کو کافر مانو ان کو قتل کر دو ان کو مار دو یہی فکر تھوڑی سی جمہوریت کے ذریعے سے اس کو تقویت ملی کہ ہر شخص کو آزادی ہے آزادی ہے اظہار رائے آج میں جو بیان کر رہا ہوں ابھی کئی باتیں میں کہوں گا تو ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ کیا بتا رہے ہیں مولانا سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ دماغ بڑھ گیا ہے کئی لوگ سوال کرتے ہیں حیدر آباد میں کہے تو ایک بڑا پڑا لکھا آدمی سعودی عرب میں علماء کو جو چاہے وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے زمانے میں ہر ایک کو ہر چیز کی ہر بات کہنے کی اجازت تھی کیا سوچنے لگے میں نے کہا کیا آپ اگر اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو وہاں نہیں ہے اور چھوڑیے اسلامی حکومتوں کو کیا ہندوستان میں آپ ہر موضوع پر بول سکتے ہیں پلواما کا جو واقعہ ہوا تھا دو سال تین سال پہلے الیکشن کے ٹائم اس سے فائدہ کس کو ہوا ہم جانتے ہیں پاکستان نے اٹیک کیا فوجی اتنے مر گئے بعض لوگوں نے دبے دبے اعتراض کیا کہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں لیکن جب سوال اٹھائے جانے لگے تو بڑے بڑے لیڈروں کو عوام کی بات چھوڑی ہے کہا گیا کہ یہ ملک کی سالمیت کا نیشنل ایشو ہے اس پر کچھ بولنے کا نہیں تو آزادی اظہار رائے کی دعائی دے کے یہاں لوگ کہتے ہیں روک دیا آزادی ختم کر دی سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ نیشنل ایشو ہے اس پر ہم کو بات بیان نہیں دے سکتے تو ہر جگہ ملک کی اجتماعی مسلحت کے تحت کچھ چیزوں پر روک اور پابندی ہوتی ہے اگر وہاں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اور آپ کو آزادی رائے کے تحت الٹی سیدھی تقریر کرنے بیان بازی کرنے اعتراض کرنے کی چھوٹ مل جائے یہ زیادہ اہم ہے یا آپ کو امن چین ملنا چاہیے روزی روٹی اور روزگار ملنا چاہیے انسانی حقوق کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ملنا چاہیے کون سے چیزیں ہیں میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ حقوق انسانی دنیا والے ایک پیش کرتے ہیں ایک دین اسلام پیش کرتا ہے اسلام میں حقوق انسانی صرف نعرہ نہیں ہے عمل ہے عقیدے اور عبادت سے جڑا ہوا ہے اور اس کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام قوانین سے اس کو الگ کرتی ہیں اس بحث کو ابھی نہیں چھلتے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس میزاج میں ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوریت اور خارجیت نے مل کر مسلمانوں کو اور خاص طور سے طلبہ کو اس میں بھی خاص طور سے تحریکیوں کو خود اسلام کا دشمن بنا دیا ہے میرا یہ جملہ نوٹ کیا جائے مسلمانوں کو اسلام پسندی کے انوان کے تحت اسلام کا مخالب بنا دیا ہے دشمن بنا دیا ہے ان لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں اتنا دوسروں نے نہیں پہنچایا اور اتنا اس کا پانچ فیصد فائدہ نہیں پہنچایا ہے اسلام پسندی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک وجہ صرف خود بار بار بات پھیل رہی ہے میں اس پر آؤں اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا دائرہ معلوم ہونا چاہیے کہاں ہم کو بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے کونسی چیزیں پھیلانی ہے کونسی چیزیں نہیں پھیلانی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بل لگو انی و لو آیا مجھ سے اگر ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو تو پہنچاؤ تبلیغ کرو لوگوں تک پہنچاؤ اس پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں لیکن اسے چھوڑ کر وہ باتیں جس کا دائرہ ہمارے آئین جس کی طاقت نہیں ہے جنگ کی بات لڑائی کی بات علمہ پر تنقید سچی جھوٹی کوئی خبر مسلمانوں سے متعلق مسلمانوں کی جماعت سے متعلق کسی توہید کی خدمت کرنے والے مسلم ملک کے متعلق ہمیں ملتی ہے فوراں سوشل میڈیا پر بلکل اس کو آگے فوراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں تفسیرہ کرتے ہیں ارے وہ تو حکمیرہ ایسے ہیں وہ علمہ ایسے ہیں اور اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے تانش مندی یہ خارجیت ہے یہ جمہوریت ہے اسلام نہیں ہے اسلام نہیں اسلام کیا ہے وہ ایک آیت اور اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے سورہ نیسا کی جو آیت کا میں نے حوالہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُمْ مِنَ الْأَمْنِ عَوِلْخَوْفِ اَذَاؤُ بِهِ ان کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے وہ امن کی ہو ایسی چیز جو خوشی کی ہو مسلمانوں کے لیے خوش کرنے والی ہو یا خوف کی ہو درانے والی اَذَاؤُ بِهِ تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں یہ میڈیا کا غلط استعمال اَذَاؤُ اس کو پھیلاتے ہیں مشہور کرتے ہیں عام کرتے ہیں اس کا پس منظر آئے غزوہ اہد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا تھا اس کے بعد مشرقین اور مخالفین کی جورت مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئی تھی پرافواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا منافقین اور مخالفین کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمانوں پر بھی یہ اثرات پرتب ہوئے کہ بعض ایسی خبریں جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ہوتی اسے بیان کر دیتے سچی ہوئے جھوٹی بغیر تحقیق کیے ہوئے بعض خوشی کی باتیں ہوتی اس کے تعلق سے بھی ایسا ہی روائیہ اختیار کرتے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے کبھی کبھار بہت ہندوستان کے جو فسادات صرف ہوئے ہیں اگر آپ اس کی پوری پس منظر تحقیق کرے تو اس میں آپ کو قرآن کی یہ آیت اور بعض دوسری آیتیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو پہلے تحقیق کرو پھر قدم اٹھاؤ ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لاعلمی میں نادانی میں تم ایسی قوم پر حملہ کر دو ظلم کر لو جو قصوروارہ ہے ہی نہیں یہ قرآن کی تعلیم ہے اور یہاں جو اللہ کے بتاؤں اللہ تبارک و تعالی نے اس تناظر میں افواہوں کو روکنے اور لوگوں کو ان کی حد بتانے کے لیے یہ تعلیم دی جو جمہوریت اور خارجیت کے خلاف ہے کیا فرمایا کہ اگر کوئی خبر آمن یا خوف کی آتی ہے تو یہ اسے پھیلاتے ہیں وَلَوْ رَدُّهُ اِلَى الْرَسُولِ اگر یہ اسے رسول کی طرف پلٹاتے وَإِلَى الْعَمْرِ مِنْهُمْ اور ان میں جو ذمہ دار ہیں علماء ہیں ہاں ہاں اگر ان کی طرف لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُ تو اس خبر سے جو ان کے پاس آئی ہے اس کو وہ اچھی طریقے سے جان جاتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ لوگ جو باتوں اور خبروں کی گہرائی تک حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں استمبات کہتے ہیں نا تم بھی تو نہ اسی سے ہے نبت آپ وہاں کی خدائی ہے بورنگ کی خدائی کریں تو پانی زمین سے جو پہلے پہل پانی نکلتا ہے اس کو نبت کہتے ہیں عربی میں اسی سے استمبات یعنی کھود کر کوئی چیز نکالنا حقیقت تک پہنچنا تحقیق کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا اشارہ کیا بیان فرمایا کہ اگر کوئی خبر آپ کے پاس آ رہی ہے تو فوراں سوشل میڈیا پہ ویٹس اپ پہ اور کیا کیا ہے جو اس پہ نہ ڈالو آپ کہیں گے میں ترجمہ تشریحن کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کہاں موبائل تھا یہ قیامت تک کے لیے ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت موبائل والا معاملہ بھی بیان کر دیا کہ اس کو فارورڈ مت کرو یہ طریقہ غلط ہے اس کو کیا کرو اگر کوئی خبر آتی ہے تو پہلے تحقیق کرو اور تحقیق کرنے سے پہلے بھی ہم عام آدمی ہے تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کر کے اس کے بارے میں ڈیسیزن لے وے فیصلہ کریں جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں قائدین ہیں علماء ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤ وہ اس کی تحقیق تک جائیں گے اور تحقیق تک جانے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے کیا پہنچانا ہے کیا نہیں پہنچانا ہے مسلمانوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے کیا غیر فائدہ مند ہے اس آیت کے تناظر میں بخاری اور مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شاندار بہت سے مسائل اس میں لیکن اگر میں اسے چھوڑوں تو پندرہ بیس منٹ مزید لگ جائیں گے جس کی گنجائش قطعی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا صرف ایک حصہ بیچ کا جب یہ خبر ملی کہ آپ نے کسی نے آ کے کہا ان کے ساتھی نے جو باری باری علم حاصل کرنے جاتے تھے اس میں بھی تعلیم ہے اللہ کے رسول صاحب کے خدمت میں آپ کا ایک پڑوسی ایک دن جاتا ہے ایک دن آپ جاتے پھر جس دن یہ نہیں رہتے یہ رہتا تھا دوسرے دن آ کے بتاتا اللہ کے رسول پر آج یہ وحی نازل ہوئی آج آپ نے یہ حدیث بیان کی یہ حکم بیان کیا پھر دوسرے دن عمر فاروق جاتے وہ آ کے بتاتے رات میں کہ آج اللہ کے رسول کی خدمت میں میں تھا ایسا ایسا ہوا دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے کیسے انتظام کیا باری لگائی کہ میں نہیں جا سکتا درس میں تو تم چلے جاؤ آج درس میں کیا مولانا نے بیان کے کل مجھے بتا دینا اور جب تم نہیں جا سکتے میں چلا جاؤں گا میں آپ کو بتا دوں گا سیکھنے سیکھانے کا یہ اندازتہ صحابہ کا اس پر ایک جزائری عالم نے تحریکیوں پر اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو سیاست کا مکلب بنا دیا یہ ان کا میدان نہیں ہے یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو علم رکھتے ہیں جو استمباد کر سکتے ہیں کیا طلبہ کالج اور یونیورسٹی کے اسکول کے طلبہ اس مرحلے میں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل میں بحث کریں فتوے دیں فلاں بزدل ہے فلاں ملک ایسا ہے جہاد اور فلاں اور فلاں اس معاملے میں جہاد اور ان امور میں بھی علماء نے لکھا کہ عام عالم عام مفتی اس میں فتوہ نہیں دے سکتا اس میں بھی کچھ مخصوص لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے دینا چاہیے ان کو یہ حق ہے تو ہمارے ہاتھ طلبہ کو اور ان چیزوں لوگوں کو عوام کو اس میں جور دیا اب ایک آدمی کو کچھ نہیں سمجھتا ایک کوئی بات معلوم پڑتی ہے وہ فوراں سوشل میڈیا پر تنقید کرتا ہے لوگوں کے تعلق سے بیانات جڑتا ہے اور بھرمار کر رکھا ہے یہ جو ہجاب کا معاملہ سامنے آیا ابتدا میں مجھ سے کچھ لوگوں نے جب کہا تو میں نے کہا کہ اگر ہم کے ایجنڈے پر عمل ہے ہم اپنے آپ کو کمزور اور دشمنوں کو مضبوط بناتے ہیں خود وہ جن خبروں کو مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں ہم اسے پھیلاتے ہیں اور نتیجے میں مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اختلاف ہوتا ہے آپس میں بیان بازی ایشو بن گیا اب اس کو جب ہم نے ربطے عمل کا اظہار کیا تو میڈیا کو موقع ملا آپ کا انٹریو لے کے جائے کر رہے اور پھر ان کا جواب دے رہے ہیں جوز جذبہ نفرت اس کو بڑاوہ مل رہا ہے ان کے سیاسی مذہبی آئینی سارے مقاصد ان کو آج سل ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں کس وجہ سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں یہ وضاحت ہے کہ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا آپ ازواج کے پاس گئے اپنی بیٹی کے پاس گئے پھر اللہ کے رسول اللہ کے پاس اجازت مانگی کہا طلاق دیا کہا نہیں معلوم رو رہی تھی اور پھر نصیحتیں کی کہا پہلے سے میں تم کو یہ سمجھاتا تھا تفصیل بعد میں آپ نے جا کے غلام سے کہا جو آپ کے جھروکے میں گھر کے اوپری حصے میں جہاں کچھ سامان رکھا جاتا تھا آپ وہاں آرام فرما تھے قسم خالی ایلہ کا واقعہ کہا جاتا ہے عورتوں سے علایتگی کی ناراض ہو کر سورہ احضاب میں آیت تخیر عورتوں کو اللہ کے رسول کی بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہو تو علایتگی اختیار گئی اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت پسند ہے تو آو میں تم کو کچھ دے دلا دوں اور پھر اچھے دھنسے تم کو رخصت کر دوں یہ آیت تخیر کہلاتی ہے اس آیت اور جو میں نے یہ سورہ نسا کی پڑھی اور سورہ تحریم کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے اللہ کے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ وہ دو اللہ کے رسول کی بیویاں جنہوں نے آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی اور یہ آپ کا راز جو ہے ایک دوسرے کو بتایا وہ کون تھی اسی کے جواب میں حضرت عمر نے یہ تفصیلی بیان کیا اور پھر بتایا کہ میں گیا جب مسجد میں تو دیکھا کہ لوگ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے یہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا کہا میں خاموش رہا حفظہ سے پوچھا پھر تو انہوں نے کہا نہیں پتا پھر غلام کے پاس گئے تین مرتبہ اجازت طلب کی کوئی جواب نہیں تو آواز بلند کر کے کہا بخاری مسلم کے بعض الفاظ یہ ہیں بہت بلند کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے ایسا اندازہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال کر رہے ہیں کہ میں حفظہ کے تعلق سے بات کروں گا یعنی باپ ہوں تو ان کا دفعہ کروں گا بیٹی تھی نا تو اللہ کے رسول کو بتا دو امار فاروق کا یہ جملہ غور کیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ اگر آپ حکم دیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی گردن کو کٹوں گا اس کی گردن مار دوں گا نبی سے محبت ہمارے یہاں مہ باپ کی اور گھر بار کی رسم و روایت نہیں چھوٹتی یہ ہے ایمان حتی عمر نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے کہ میں مار دوں تو اب میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مار دوں گا میں بیان کرنے سے نہیں رہ سکتا دو چار جملے وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ خجور کی چٹائی پر لٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بدن پر چٹائی کے نشانات ہیں پھر میں نے کمرے میں نظر ڈالی تو وہاں تین کچھے چمڑوں اور ایسی ایک دو چیزوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا اس صورتحال دیکھ کر میں رونے لگا میری آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عمر کس بات پر تم رو رہے ہو اللہ کے رسول آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور آپ کی یہ یہ شان ہے اس کے باوجود آپ کے پاس یہ معاملات ہیں اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ کشادگی دے یہ روم اور فارس کے بادشاہ اور لوگ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے کافر مشرک ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ بیٹھے ٹیک لگائے ہوئے اٹھ بیٹھے اور کہا افی شکن یابن الخطاب افی شکن انتہ یابن الخطابوں کا مقال اے ابن خطاب کیا تم کو شک ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں چھوڑو یہ ان کے لئے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے یہ چیزیں آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی بھی میرے لئے معافی مانگئے پھر حضرت عمر نے آپ سے جو بات چیت کی میں تفصیل نہیں پیش کرتا تھوڑی دیر ایسی باتیں کی سوال کیا اور کہ آپ دو مرتبہ آپ حس پڑے پھر کافی دیر بات کیا استیناز کیا پوچھا اس درمیان کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا کہا نہیں آپ نے کہا اللہ ہو اکبر اور پھر حضرت حفظہ کو جو نصیحت کی تھی جب وہ بتایا تو حضرت عمر ہسنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے بعد میں میں نے کہا کہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا یہ جو بات آپ نے بتایا میں لوگوں کو بتاؤں کہا اگر تم چاہو تو بتا سکتے ہو تو حضرت عمر نے دروازے پہ جا کے ندا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو طلاق نہیں دیا آپ غور کیجئے کہ جو لوگ بات کر رہے تھے روایت کے اور بھی اگلے پیچھ لیں بغیر تحقیق کے حضرت عمر نے تحقیق کی اور پھر کچھ مشورے جو دیئے تھے اسی تناظر میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ عَبِ الْخَوْفِ عَضَعُ بِهِ ایک تو یہ دوسرے وہ آیت بھی اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے جس کو میں نے ابھی آیت تخیر کہا اللہ کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالی نے اور حضرت عمر نے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ حضرت عمر نے ازواج متحرات کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ کو اگر ناراض کرو گی تو اللہ تعالی اپنے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہارا تم دنیا اور آخرت میں خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گی اور اللہ تعالی تمہاری جگہ تم سے بہتر عورتوں کو تبدیل کر دے گا یہی بات اللہ نے آیت تخیر میں اور سور تحریم میں کہی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گی تو ہاں دنیا کی زینت پسند کرو گی تو اللہ تعالی تم سے بدل کر تم سے بہتر مسلم مومن خواتین کو جو ہے متین کرے گا اس پوری آیت میں اس پوری حدیث اور روایت میں اور آیتوں میں ایک چیز جو ہم کو کھلی سبق ملتا ہے قرآن و حدیث کی کہ وہ جمہوریت نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہر مسئلے میں لوگوں پر تفسیرے کرتے پھیریں کوئی بھی خبر ملے اسے فارورٹ کرتے پھیریں یہ بہت اہم بات ہے اور آج کے ماحول میں اور خاص طور سے دین کے نام پر طلبہ اور بہت سارے لوگوں کو جو آزادی کے نام پر آوارگی کے راستے پر لگا دیا گیا ہے وہ کام اس کام پر نوجوانوں کو لگا دیا گیا ہے جو ان کا کام ہے ہی نہیں وہ اس آیت پر اور اسلام کی اس تعلیم پر غور و فکر کریں اور قائدین کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنجھیں میں انہیں کیا یاد دلاؤں یہاں میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو کام ہے یہ ان کو کرنے دیا جائے اب ہجاب کا معاملہ ہو مسجد مندیر کا معاملہ ہو کوئی اور معاملہ جو اجتماعیت کا ہے جو غیر مسلم اس لیے چھڑتے ہیں کہ اپنے مقاسد آسل کریں مسلمانوں کو لکمہ اتر بنائیں وہاں آپ قائدین کو علماء کو فیصلہ لینے دیجئے اور ہندوستانی ماحول میں کون سے معاملے میں کون سا فیصلہ مناسب ہوگا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا وہ مشورہ کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد جتائے کرتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں ان کے ساتھ شریک ان کا تعاون کریں تب ہماری قوت ہوگی حیثیت ہوگی ورنہ مسلمانوں کو اسی طرح کھیلونے کی طرح استعمال کیا جاتا رہے گا اس کے علاوہ میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ اب کس کا کیا کردار ہے اب دوسرا پہلو جو تربیت کا ہے اس تربیت کو ہمارے گھروں اور ماحول میں انجام دینا ہے مسجد سے اس کی شروعات کیجئے گھروں تک پہنچئے خواتین کو مسجد میں آنے دیجئے خواتین کی تربیت کیجئے اور اس تناظر میں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسلامی تاریخ دیکھئے قرآن و حدیث دیکھئے اس کی تعلیمات مسلمان عورت کو کیا کچھ حقوق دیتی ہے اور کیسی خاتون بناتی ہے کہ جب یہ خاتون صحیح ہوتی ہے تو خدیت القبرہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بنتی ہے حتی ابراہیم کی مددگار حتی حاجرہ نے بنا بنی کسی کام کے بڑی سے بڑی قربانی کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکاوٹ نہیں بنی اور میرے پاس جو کاغذات تھے میں کبھی انشاءاللہ آئندہ خدبے میں بیان کروں گا کہ پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسے نمونے بیشتر ملیں گے کہ کوئی میدان ایسا نہیں ہے دین کا جس میں عورتوں کا مسلمان عورتوں کا کردار نہ ہو بعض وہ جو مسلم مردوں کا کام ہے اس میں بھی عورتوں کا کردار ہے جیسے جنگ کوئی اسلامی جنگ آپ کو شاید ہی ملے جس میں خواتین نے شرکت نہ کی ہو اور بہادری کے مظاہرے نہ کیوں علم کا ماحول معاملہ علامہ ابن ساکر میں نے اسے پہلے بھی شاید بیان کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میری اساتذہ میں اسی سے زیادہ عورتیں ہیں اسی سے زیادہ عورتیں ہیں امام زہبی جنہوں نے میزان الالتدال میں چار ہزار مرد راویوں کو متاہم کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے مجروح ہے حدیث میں جو ہے مخدوش ہیں اور نے کہا کہ عورتوں میں روایت حدیث کے سلسلے میں میں نے کسی عورت کو نہیں پایا جو متہم پھر اور جو کارنامے مختلف میدانوں کے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جانیں گے یہ کارنامے آج مسلمان عورت عدا نہیں کر رہی ہے بلکہ مسلم عورتیں آج فک جال کروا رہی ہیں قبروں مزاروں پر جا رہی ہیں شرکیہ رسوم عدا کر رہی ہیں شادی بیعہ کی رسم و رواج ان کی زندگی بن چکی ہے مرد کوشش بھی کرے کہ قرآن و حدیث کے مطابق سادگی سے کوئی نکاح وغیرہ کرے تو خواتین ایسا ہونے نہیں دیتی یہ سب کیوں ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی ذکر کروں منگلورو میں نے ذکر کیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی شاید دو تین ہفتہ پہلے آپ نے اردو ٹائم بمبئی کا پڑھا ہوگا اس میں ایک ریپورٹ تھی ایک شخص کے حوالے سے صرف بمبئی شہر میں جو وہاں کی کورٹ میں جو آمیزہ کیا جاتا ہے دیوار پر لٹکایا جاتا ہے کہ اس ہفتہ یا فلا فلا تاریخ کو اس مہینے کی ان کا ان کا نکاح ہونے والا ہے اعلان کے طور پر تو بتایا کہ اس پچھلے مہینے میں ایک وکیل نے بتایا کہ پینتیس مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی اور کہا یہ ایوریج ہے کہ ہر مہینہ کم سے کم تیس کا معاملہ چل رہا ہے کس کو آپ ادام دیں گے انتہائی شرمناک بات ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گھر خاندان ہم بڑی بڑی ڈگری ہیں ڈاکٹر انجینئر فلاں اور فلاں دنیا کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے وہ مسئلہ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد جہنم سے ہمارے بچے بچ جائیں ایک لڑکی آج کی تاریخ میں ماضی میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی اسلام اور مسلمان کو دل سے جاننے والا وہ جو ہیں چند ایک بکاؤ کی اسم کے ان کے دل میں عقیدہ ہی نہیں تھا کہ کٹ جائے گا مر جائے گا لیکن دین نہیں چھوڑے گا صحابہ اور انبیاء کے واقعات ہم اسی تناظر میں سنتے سناتے ہیں سب کچھ چھوڑا دین نہیں چھوڑا لیکن یہاں دنیا کے لیے دین چھوڑا جا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے عقیدہ منحج دین آخرت لوگوں کو بتائے ہی نہیں ایمان بتایا ہی نہیں اس کی قیمت سمجھائے ہی نہیں بہت شدید ضرورت ہے اگر ہم اب بھی نہ سمجھ لیں تو ایسے اور بھی بہت سارے سنگین معاملات آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں نہیں ہیں آپ کے گھر تک بھی آئیں گے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے فتنے سے اور دین کو سمجھنے دین کے منحج کو جاننے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق ادا فرمائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اقول قولی آزا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ